بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کامران حیدر قریشی حضرت جی نیکس لیکچر کے ساتھ سورہ انفال کی پہلی چار آیات اور ان کا ترجمہ پڑھ چکے نیکس آیات شروع کریں گے ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات لازمی ٹینتھ کلاس فیڈرل بورڈ آیت چار ہم پڑھ چکے جی اب شروع کرتے ہیں آیت نمبر پانچ سے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخراجک ربکا من بیدکا بالحق و ان فریقا من المؤمنین لا کاریون کما کما کا مطلب ہوتا ہے اور تمہیں جیسے جس طرح اخراجہ کا اخراجہ ہر جوا نکلا گیا اخراجہ کا آپ کو نکالا کیا اخراجہ کا بتایا تھا مطلب جیسے آپ کو نکالا کیا اخراجہ کا مطلب ہوتا ہے تم آپ آپ کو ربو کا ربو رب کا آپ کا کما اخراجہ کا ربو کا جیسے نکالا آپ کو آپ کے رب نے من بیدی کا من س بیت کہتے ہیں جی گھر اہلِ بیتی بھی ہم لفظ یوز کرتے ہیں بیت کہتے ہیں گھر کو من بیتی کا کیا افضل برکا آپ کے جیسے آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے بلحق حق کہتے ہیں سج کو تدبیر یہاں پہ یوز ہوگا وَإِنَّا وَا اور اِنَّا بے شک فَرِيقًا فَرِيقًا کہتے ہیں گھروں کو کچھ افراد کا جو لشکر ہوگا یا گھروں ہوگا اسے کہتے ہیں وَإِنَّا فَرِيقًا مِنَّا الْمُؤْمِنِينَ مِن سے المؤمنین مومنین میں سے لَكَارِهُون کَارِهُون کا لفظ اگر آپ گھوڑ کریں اس کا اردو میں مطلب بنے گا کراحت کراحت محسوس کرنا نا خوش ہونا نا گواری محسوس کرنا کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ جیسے آپ کہ رب نے آپ کو گھر سے نکالا من بیتی قبل حق حق کے ساتھ تدبیر کے ساتھ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنَا الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُون اور بے شک اس وقت مومنین میں سے ایک گروہ نا گواری نا خوشی محسوس کر رہا تھا يُجَادِ لُوْنَكَ فِي الْحَق يُجَادِ لُوْنَكَ مطلب ہوگا جگڑنا جگڑنا لڑائی کرنا ٹھیک ہے بحث مباسہ کرنا يُجَادِ لُوْنَكَ فِي الْحَق یہ لوگ آپ سے جگڑتے ہیں بحث مباسہ کرتے ہیں فِي الْحَق حق کہتے ہیں لیس سچ کو حقیقت کو بَادَ مَا تَبَيَّنَ بَادَ اس کے بعد مَا جُوْتَبَيَّنَ زَهْرْهُنَا قَعَنَّمَا يُسَاقُونَ الْحَقُونَ الْحَقُونَ قَعَنَّمَا یہ ایسا یہ ایسا لگتا ہے يُسَاقُونَ يُسَاقُونَ کا مطلب ہوتا ہے دَقِلْنَا گسیٹ کے لے جانا الْحَقُونَ الْحَقُونَ طرف موت کہتے ہیں موت کو وَا هُم اور وہ یَنْزُرُونَ یَنْزُرُونَ کا مطلب ہوتا ہے نظارہ کرنا دیکھنا کھولی آنکھوں سے سر کے آنکھوں سے دیکھنا وَاِذْ اور جَبْ يَعِيدُوكُمْ يَعِيد آہَد وَعْدَ كُمُلَّهُ اللَّهُ نے تم سے اِخْدَ اِخْدَ کا مطلب ہوگا غاربی میں ایک اِخْدَ تَاعِفَاتَئِن تَاعِفَاتَئِنَ کہتے ہیں جی گروہوں کو لشکروں کو جب دو چار چھے لشکر ہوں گے ایک سے زیادہ تو عربی میں تَاعِفَاتَئِن اَنَّهَ لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اور جب تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ لَكُمْ تمہارا ہو جائے گا آپ کا زیرِ اثر آ جائے گا آپ کا مسخر ہو جائے گا وَتَوَدُّوْنَ اور آپ چاہتے تھے اَنَّا کے غائرہ بغیر ذاتی شوقہ جو بغیر شوقت کے ہے شان و شوقت کے ہے عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی بندہ سفر کرتا تو لازمان اس کے پاس ایک اتھیار ہوتا تلوار نیزہ بالا کچھ نہ کچھ ہوتا تو اس کو اپنی شوقت اپنا خیال اپنا وہ سمجھتے تھی اَنَّا غائرہ ذاتی شوقہ آپ جائے تے جو لشکر بغیر شان و شوقت کے ہے یعنی کہ بغیر اصلح کے ہے وہ آپ کا مسخر ہو جائے تَقُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهَ اور اللہ کا ارادہ يُرِيد ارادہ يُرِيدُ اللَّهَ اللہ کا ارادہ تھا اَنْ يُحِقَ الْحَق کے يُحِق کَلْحَق حق کو حق بنا دے ثابت کار دے بِقَالِمَاتِهِ بِقَالِمَاتِهِ اپنے کلام سے کہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ کیا کرے جی حق کو حق ثابت کرے وَيَقْتَعَ یقتعَ کا مطلب ہوتا ہے کتا کرنا کاتنا دابیرہ دابیرہ کہتے ہیں عربیق میں جڑ کو وَيَقْتَعَ دابِرَ القافرین اور اللہ چاہتا تھا حق کو حق ثابت کرے اور اپنے الفاظیں کیا کرے جی یقتعَ دابِرَ القافرین کے کافرین کی کافروں کی یا کفر کی جڑیں کات دے لِيُّهِ قَلْحَقْ پھر کیا ہوگا جی سچ کو سچ وَيُبْتِل یوبْتِل کہتے ہیں جی باطل سے نکلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جھوٹ فراد یا فریب وَيُبْتِلَ بَاطِلَ اور باطل کو باطل کر دے جھوٹ کو جھوٹ کر دے وَيُبْتِلَ وَلَوْ وَيُبْتَلِهَna اور بے شک مجرم لوگ مجرم کون ہوں گے جو کفار جو اہلِ اسلام نہیں ہوں گے ان کے مخالفین ولوکاری المجرمون اور جو مجرمین تھے وہ نہ خوشی نہ گواری محسوس کر رہے تھے کر رہے ہوں گے یہاں پہ جی اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں وَإِذْ يَعَيْدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتَائِفَتَائِنِ اور جب يَعَيْدُكُمُ اللَّهُ اللہ احد کر رہا تھا آپ سے اِحْدَتَائِفَتَائِنِ کہ ایک گروہ میں سے ایک گروہ آپ کا اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ يَعَيْدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتَائِفَتَائِنِ کہ جب يَعَيْدُكُمُ اللَّهُ اللہ نے وحدہ کیا تھا آپ سے اِحْدَتَائِفَتَائِنِ کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ آپ کا ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو بتاتا جنہی ساعت کیا بیکگرونڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کفار کے دو گروہ تھے ایک لشکر تھا ابو سفیان کا جو مال تجارت لے کے آ رہا تھا اور دوسرا گروہ تھا ابو جہل کا جب اسے پتا چلا کہ مسلمانوں نے ہمارے مال تجارت والا گروہ آ رہا تھا شام سے اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اس کو انہوں نے لوٹ لیا مسلمانوں نے تو ابو جہل بھی اپنا گروہ لے کر اسلاح سا سماعت لے کر لنے کے لیے چلا گیا اپنے مال کو بچانے کے لیے تجارت کے سماعن کو تو اس کی بات ہو رہی ہی ہے اور تم چاہتے تھے کہ تمہارا خیال تھا تمہاری خواہشتی کہ جو گروہ بغیر شان و شکت کے ہے یعنی بغیر اسلح کے ہے وہ آپ کا مسخر ہو جائے اور اللہ کا ارادہ تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے بکالی ماتی ہی اپنے کالی مات سے اپنے فرمان سے و یک تاہ دابر القافرین اور کافروں کی کفار کی جڑے کاٹ دے کاٹ پھینکے لیوہک کل حق کا تاکہ حق کو حق ثابت کر دے و یوب تیل الباطلہ اور باطل کو باطل جوٹ کو جوٹ ثابت کر دے ولوک رحل مجریمون اور بے شک مجریمین کفار ناگواری ناخشی ہی محسوس کر رہے ہوں نیکس آیا جی ازتغت ازتغتثینا اس کا مطلب ہوگا جب تستاغثونا تم فریاد کرتے تھے تم پکارتے تھے ربکم اپنے رب کو فستجابا استجاب مستجاب مستجابا اس کا مطلب ہوتا ہے دعا قبول کرنا فریاد سن لی جائے فستجابا لکم تو اس نے تمہاری فریاد سن لی تمہاری التجاب سن لی انی ابھی ہاں بے شک ممید دوکم کیا کرے تسلی رکھو کہ تم ممید دوکم تسلی رکھو اس لحے رکھو بھی الف الف کہتے ہیں ایک ہزار کو ون تھاوزنڈ عربیق میں الف کہتے ہیں ایک ہزار ازتغتا غیتو نا رب باکم فستجابا لکم انی ممید دوکم بھی الف کہ جب تم اپنے فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے فستجابا لکم تو اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا انی ممید دوکم بھی الف اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ایک ہزار لشکر سے تمہاری مدد کریں گے بھی الف من الملائکہ تی مردی فین من الملائکہ ملائکہ کہتے ہیں جی فرشتوں کو کہ ہم ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے مردی فین مردی فین کا مطلب ہوتا ہے جی ایک کے بعد دیگرے وان آفٹر دی ایدر جو کہ ایک کے بعد ایک آنے والے ہوں گے ہم تمہاری فرشتوں سے مدد کریں گے آخری آیت میں بھار کہہ جی پہلے یہ سبق ہے اس کا سلحان فال کا وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَةِ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ إِلَّا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ اور اللہ نے بنایا اس کو إِلَّا بُشْرَةِ بُشْرَةِ کہتے ہیں جی نوید کو خوشخبری کو گُڈ نیوز جم کہتے ہیں إِلَّا بُشْرَةِ وَلِتَطْمَئِنَّ تَطْمَئِنَّ مُتْمَئِنْ رَهِ بِهِ اسِ قُلُوبُكُمْ قَلْب تمہارے دیل اللہ نے اس کو ایک بشارت بنایا خوشخبری بنایا کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ اس سے تمہارے دیلوں کو اس خوشخبری سے بشارت سے تمہارے دیلوں کو مُتْمئِن رکھے کونسی بشارت تھی؟ بِعَلْفَ مِنَ الْمَلَائِقَاتِ مُرْدِفِينَ ایک ہزار ملائقہ ایک کے بعد ایک آنے والوں سے تمہاری مدد کریں گے وَمَنْ نَصْر نصر کہتے ہیں جی مدد کو نصر من اللہ وفاتون قریب مدد کہتے ہیں جی نصر کو وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا اور مدد بے شک مِنْ ہے انداللہ اللہ کی طرف سے جو مدد ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم بے شک اللہ اِنَّ بے شک اللہ اللہ عزیز کہتے ہیں جی غالب کو حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ ہماری آمنیں پہلے دس آیا سورہ انفعال کی تیار کر لیے اب چلتے ہیں اکسائز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اکسائز میں ہمارے لئے کیا ہوگا آج میں اب اکسائز میں تو ہمارے پہلے جو پورشن الْقَالِمَدُ وَتَّرَقِيم الفاظ مانی ہے یہ ہمارے پاس جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں لیکچر میں آپ کو ضرورت نہیں ہوگی ان کو دیکھنے کی نیکس سوال جواب ہے بہت اپورٹنٹ کوئسن یہاں سے آپ کا پیپر کا پورشن آتا ہے ایک سوال اول پہلا سوال ہے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں جو ہم نے دوسری اور تیسری آیت پڑھی تھی اس میں اس کا ترجمہ مل جائے گا آپ کو کہ جب تلاوت کی جائے ان کے سامنے آیات ان کے دل در جاتے ہیں اور یہ اور دوسری آیات جو ہیں دو ملاکے پہلا سوال ہو جائے گا اس نمہ چھو ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے سیکنڈ لاس آیات میں تھا جی دو گروہوں سے مراد آپ کو بتا گیا برایا گیا تھا کہ ایک گروہ تھا ایک لشکر تھا جو ابو شفیان کا تھا جو شام سے مال تجارت لے کے واپس آ رہا تھا اور دوسرا تھا جو ابو جہل کا جو اسلح لے کر آ رہا تھا مسلمانوں سے لنے کے لئے تو ان آیات میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا آج سوالو سالس تیسرا سوال ہے مندرزائل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے فتاک اللہ واسلہ زات بینیکم تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا جی فتاک اللہ اللہ سے ڈرو واسلہ زات بینیکم اور کہا گروہ جی اسلح رکھو سلح رکھو زات بینیکم آپس میں اپنے تلقہ درست رکھو واتی اللہ اتاعت کرو اللہ اللہ کی ورسولہو اور اللہ کے رسول کی ان کنتم مؤمنین ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین اہل ایمان میں سے اگر تم مؤمنین میں سے ہو تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتاعت کرو نیکس تھاڑا جی ازا تولیت علیہم آیاتو زادت ہم ایمانہ یہ جو مؤمنین کے صفات میں سے ہے اس کا حصہ ہے ہمارے پاس ازا ازا تولیت جب تلاوت کی جاتی ہے اللہ ان کے سامنے ان پر آیاتو آیات نشانیاں ہماری زادت ہم زیادہ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے ایمانہ ان کا ایمان یہ جو ہم سبق پڑھ شنگے پہلی دس آیات ان میں سے ہی ہمارے پاس ایک اقسائز تھی جو کہ ہم نے سالو کی ہے تو اجازت دیجئے جی کامرہ حضر قریشی کو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہمارا پہلا سبق سورہ نفال کے دس آیات اور ساتھ اس کی اقسائز ہم نے کلیر کی ہے تو کوشش کیجئے گا اگر با مہاورات اجماعت تب بھی کر سکیں گے جب آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرنسلیشن آتی ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگی کہ آپ انشاءاللہ قرآن پاک جب پڑھیں گے کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا میننگ بھی پتا چل جائے گا تو کوشش کرتے رہے گا دعا میں یاد رکھئے گا جی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو نگے بان ہو اللہ حافظ